اب جو فورس امریکہ نے بنائی ہے یہ ہر کام کر سکتی ہے چونکہ ان کے حامی پاکستان میں افغانستان سے زیادہ ہیں یہ بات مسلم کنفر میں تحقیق کر لیں یہ بات کہ طالبان افغانستان میں عدد میں گنتی میں کم ہیں پاکستان میں زیادہ ہیں اور پاکستان کے طالبان متشدد ہیں افغان طالبان لیبرل ہیں افغان طالبان ابھی آپ دیکھیں گے یہ بن سلمان کی طرح جس طرح بن سلمان لیبرل ہو گیا ہے اور اس نے ہر چیز ختم کر دی نماز کے وقت دکانیں بننا کریں عورتوں کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے کعبہ میں بغیر پردہ کے بھی آ سکتے ہیں کاسینو جوا کھیل سکتے ہیں ڈانس کر سکتے ہیں رکس کر سکتے ہیں عورتیں سیکلیں چلا سکتے ہیں موٹ سیکل چلا سکتے ہیں یہ چیزیں سعودیہ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن سعودیہ میں اس متشدد مذہب میں یہ کام ہوگا لیکن یہ ہو رہا ہے اور کر دیا اس نے خب طالبان وہی کام کریں گے جو امریکہ چاہ رہا ہے چونکہ اس نے شرط لگا دی ہے کہ اگر قابل قبول حکومت بنائیں گے ہم قبول کر لیں گے کیسے آپ قبول کریں گے خب یہ ہم مفصل لسک دیں گے طالبان کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ یہ یہ کام کرو پھر ہمیں قبول کر لیں گے اور جب طالبان یہ کام کریں گے اپنا تشخص اسلامی کھو بیٹھیں گے یہ جو آج بکلیں بجا رہے ہیں ہس رہے ہیں یہ سب بہت سخت مایوس ہوں گے لیبرل طالبان سے اور اس وقت ممکن ہے طالبان کی طالبان سے جنگ ہو جائے یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ میں احتمال کے طور پر عرض کر رہا ہوں طالبان کی طالبان سے جنگ بھی متوقع ہے کیونکہ یہ طالبان جو یورپ کی ماہ پر عمل کریں گے یہ دوسرے متشدد طالبان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے خصوصا پاکستانی طالبان کے لیے اور پاکستان میں بہت زیادہ تعداد ہے طالبان کی یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کا اشارہ پاکستان کے ذمہ داران اور اہلکار اداراتی بھی کر چکے ہیں بلکہ فوج کے ترجمان عالی نے بھی یہ کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کے بعد پاکستان میں جو سلیپنگ سیل ہیں دہشتگردوں کے وہ زندہ ہو سکتے ہیں اور وہ زندہ ہو رہے ہیں وہ باقیدہ اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں یہ کام افغانستان میں متوقع ہے باہر کے افغانستان کے اندر تو جو کچھ ہوگا ہوگا افغانستان کے جو کام ہیں جن کا اثر پاکستان پہ پڑھنا ہے وہ بہت اہم ہیں اور پاکستان اگر ان اثرات کو روک لے جو پاکستان پہ پڑھنے ہیں بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی اور اس زمانے کے جو مقتدر افراد ہیں ان کی اگر ان اثرات کو روک لیں نہیں دہشتگردی کو دوبارہ نہ ابرنے دیں تشدد پسند طبقہ نہ ابرنے دیں اور ان کو یہاں نہ سیاست میں چونکہ پاکستان کی ایک غلط پالیسی کیا ہے ہر دہشتگرد جتنا بدنا میں اتنا اس کو سیاست میں زیادہ احترام دو اور اس کو سیاسی بنا رہے ہیں سیاسی الیکشن لڑوا رہے ہیں اس کو مشیر اور مشاور حکومتوں کا بنا رہے ہیں یہ بھی تباکن پالیسی ہے اگر دوبارہ ان کو موقع دیا تو اب جب یہ منظم ہوں گے تو پھر یہ لیبرل پاکستان لیبرل طالبان پاکستان میں نہیں ملیں گے آپ کو متشدد ملیں گے اس لیے یہ حکومت کے لیے ضروری ہے